اسلام علیکم لیلاز کیچن میں آپ کا ویلکم ہے آج ہم بنا رہے ہیں چکن سینڈوچ جو کہ بہت ہی آسان ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہ میرے پاس چار عدد بریڈ کے سلائس ہیں اس کے بعد یہ ہے چکن چکن کو میں نے بوائل کر لیا تھا اور پھر اس کے ریشے کر لیے تھے یہ چکن ہے اور اس کے بعد یہ سبز دھنیا ہے اس کو واش کر کے کٹ لیں اور شملہ مرچ ایک عدد اس کا بیج نکال کے پھر کٹ دیں اور ایک عدد جو ہے وہ ٹم مٹر ہے اس کو بھی کٹ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیں آج ہم بنا رہے ہیں چکن سینڈوچ جو کہ آپ بیکری سے لیتے ہیں بلکل ویسے کا ویسا بنے گا اس کی بہت ہی کم انگریڈینٹس ہیں اور کھانے میں اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے سب سے پہلے آپ ایک کڑھائی لیں اس کے اندر ایک چمچ جو ہے بٹر ڈال دیں بٹر جو ہے وہ انسالٹڈ ہونا چاہیے بہت ہی ہیلدی سینڈوچ بن رہے ہیں ایک بار ضرور ٹرائی کریں مکھن جو ہے وہ پگھل چکا ہے اب اس کے اندر ہم بوائل چکن جو ہے وہ ڈال رہے ہیں اب ہم اس کو میڈیوم فلم پہ فرائی کریں گے تقریباً دو منٹ کے لئے ہم اس کو فرائی کریں گے کیونکہ یہ پہلے سے بوائلڈ ہے تو اس کو مزید پکانے کی ضرورت نہیں ہے اب اس میں آپ حسبے ذائقہ نمک ڈال دیں نمک ڈالنے کے بعد ایک منٹ اور فرائی کریں تاکہ جو نمک ہے وہ چکن میں اچھے درہ سے میکس ہو جائے ایک منٹ کے لئے ہم نے اس کو فرائی کر لیا اب اس میں ہم ڈال رہے ہیں ٹماٹر ٹماٹر ہم گلائیں گے نہیں بلکہ تھوڑا سا فرائی کریں گے اور شملہ مرچ یہ جا رہی ہے اس کو بھی گلانا نہیں بلکہ تھوڑا سا فرائی کرنا ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے گا سینڈوچ میں اس کو بھی ہم تقریباً ایک منٹ تک فرائی کرتے رہیں گے بہت ہی آسان ریسی بھی ہے فلیم ہماری میڈیم ہونے چاہیے اب اس میں جائے گا سبز دھنیا سبز دھنیا کو بھی ہم تھوڑا سا فرائی کر لیں گے زیادہ نہیں فرائی کرنا بس تھوڑا سا فرائی کر لیں یہ ریڈی ہو چکا ہے سب کچھ تو چلیے نیکسٹ پروسس کی طرف اب کالی مرچ کا پاورڈر ہاف چمچ وہ ایڈ کر لیں کالی مرچ کے پاورڈر سے جو ہے اس کا ٹیسٹ بہت ہی امدہ بہت ہی مزیک آئے گا اس کو بھی ہم نے تھوڑا سا فرائی کر لیا بس اب یہ ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم اس کو پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اب ہم سب سے پہلے کڑھائی میں آپ ایک چمچ بٹر ڈال دیں بٹر جو ہے تھوڑا سا بھی گھل جائے گا تو ہم اس میں سینڈویچ یار کریں گے اب آپ سینڈویچ رکھ دیں اور اس کو تھوڑا سا فرائی کریں بلکل اسی طریقے سے گھومائیں تھوڑا سا تاکہ مکھن جو ہے وہ اچھی طرح سے اس کے اندر ابزرب ہو جائے اب ہم اس کی فلنگ کریں گے جو ہم نے چکن بنایا تھا اسے ہم اس کی فلنگ کر رہے ہیں بہت آسان ریسیپی ہے یہ دیکھیں فلنگ ہم نے کر لی ہلکا ہلکا سا اس کے اوپر پریس کریں اور دوسرا سینڈویچ بریڈ کے سلائس جو ہیں وہ اس کے اوپر رکھ دیں اور ہلکے ہاتھوں سے پریس کر لیں اور ڈھکن رکھ دیں تقریباً ایک منٹ کے لیے تاکہ چکن کا جو ٹیسٹ ہے وہ بریڈ سلائس کے اندر آئے جائے اب ہم اس کی سائیڈ چینج کر رہے ہیں سائیڈ چینج کرنے کے بعد اس کو ہلکا ہلکا پریس کریں اب دوسری سائیڈ بھی فرائی ہو چکی ہے تو ہم اس کو اب ڈش آؤٹ کریں گے یہ ہم نے ڈش آؤٹ کر دیا یہ دیکھیں بلکل ایسا کلر آنا چاہیے بہت ہی اچھا کلر آیا ہے اور اس کا ٹیسٹ تو ماشاءاللہ سبحاناللہ وہ تو بہت ہی اچھا ہے یہ میں نے دو سینڈویچ بنا لیے ہیں اب کروں گے ان کی کٹنگ اب ہم اس کو کٹ کر رہے ہیں نائف کے مدد سے کٹ لیں یہ ہم نے کٹ دیا سینڈویچ اب دکھاتے ہیں فائناللوگ یہ دیکھیں کتنا اچھا اور ٹیسٹی سینڈویچ کیا ہے آپ اس طریقے سے بنائیں جھٹ پٹ ریسپی ہے کتنا اچھا لکا رہا ہے اگر آپ کو یہ والی ویڈیو اچھا لگی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں یہ دیکھیں ایک بار جب آپ بنائیں گے تو آپ نیکس ٹائم ضرور ٹرائی کریں گے بہت ہی آسان ریسپی ہے اور کھانے میں بہتی یمی لکنگ سو نائس اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی تمام اچھی اچھی ریسپی آپ کو ملتی رہیں اور بیل ایک آن کو بھی پریس کرنا مت بھولیں ریڈیو کو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ